ایک سیابی تھے جوان بارہ چودہ سال عمر عشق لگا سکھیڑا کھیڑ دی رہا بارہ چودہ سال عمر تو ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے سیابا کہتے ہیں ہم نے سوچا ہر وقت ہی رہتا ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو میرا بتاؤں تو صحیح مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے سیابا کو تجربہ کرانے کے لئے حضور نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو اس نے کہا بھی باپ کو بتا ہی ہے سارا حضور نے فرمائے جو اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ اس کی اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ بارہ چودہ سال عمر چھلانگ لگائی مسجد نبی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے ان کی گردن میں پیر کمان تلوار تھی کھینچی تلوار اور جب دھوڑے نا جو انباز میں تو حضور نے فرمائے اسے پکڑ لاؤ اس نے ساچ مجھ کاٹ کے لے آ لیا لے آؤ پکڑ عاشق مذاکر جانتے ہیں دن میں دو دفعہ میرے نبی تیمارداری کرنے جاتے ہیں دو دفعہ اللہ کرے وہ بیماری میں ہی آ جائے چر ہویا میں نے تر لے لیندیاں اد موڑ میرے والوار گاں خواب میری بچ ایک بار جاں میں میں ساری عمر نہ جاگاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو دفعہ تیمارداری کرنے جاتے ہیں دو دفعہ دن دو دفعہ حضور پتہ لے ایک دن حضور شام کو گئے ان کا ماں تھا چھونا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آگا پھر میرے عبیب پاک نے ان کے والی کو کونے میں بلایا کوئی بات گئی بات بھی رونے لگے حضور نے پھر پیار کیا چلے گئے حضرت طلحہ نے اببا جی سے کہنے لگے حضور کیا کہا کہ گئے کہا بیٹے کچھ نہیں کہا نہیں مجھے بتائیں کچھ نہیں رشتہ بڑا نامت نہیں بتائیں تو بات نے سر پہ آ جائے کہا حضور کہ گئے ہیں تو آج شام کو فوت ہو جائے اور جب حضور نے کہا جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا والد کو چار پچھ بھی بٹھا کے تو حضور نے تلحہ نے ہاتھ پکڑ دیا عشق تیاغ دوں میں ایک برابر پر عشق دا سیک ودیرہ آگتے ساڑھے ککھتے کانے عشق ساڑھے پن میرا آگتے دارو میتے پانی ملو کوئی دس سے عشق دا دارو کیڑا بلنے شاہو تھے کجھ نہیں بچ دا جتے عشق ہو راندہ دیرہ ہاتھ پکڑا باپ کار کرنے لگے اببا جی ایک وعدہ کرو رات کو جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پاک کوئی اطلاع نہیں دینی خبر کہا میٹے حضور کیا کہیں دینی ہے تو کہتا ہے نہیں دینی کیوں عشق نذاکت جانتے ہیں اگر تو بارہ چودہ سال عمر تھی پر عشق پکا تھا نا نذاکت سمجھتے تھے کہنے لگے اببا جی جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا وہ یہودیوں کی گلی ہیں ایسا نہ ہو میرے جنازے کی خاطر حضور گزرے اور کوئی میرے نبی کو تکلیف دے دے اس لیے خبر نہیں کرنی مصطفیٰ کو آپ جنازہ پڑھ کے دفنہ دینا ذات کو انتقال ہوا باپ نے جنازہ بڑا دفن کیا سارا کو جاننے والے رسول آئے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں عرض کی معبوبہ کہتا تھا حضور کو تکلیف نہیں دینی میری ذات کی خاطر تکلیف نہ دینا نہ کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچا دے گلیاں جیودیوں کی ہیں پربان جائیں ساری دنیا روزہ رسول پہ اور میرے رسول نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے ساری دنیا روزہ رسول پہ اور نبی پاک اس ولان کی قبر پہ کھڑے آنسو بے رہے ہیں چاہبہ کہتے ہیں ہر قبر پہ دعا یہ ہوتی تھی یا اللہ قبر کو شادہ کر دے یا اللہ اس کا حساب آسان کر دے یہاں دعا بھی انوکھی اس کے لیے دعا بھی انوکھی رشتہ ہی بڑا ناظرک ہے میرے نبی پاک نے دعا بڑی انوکھی فرمای کہا اے اللہ جب میرے طلاح کی تیرے ساتھ ملاقات ہو تو ذرا اس سے مسکرا کے ملنا جو تیرے جان کے لائے کہے ذرا اس سے مسکرا کے ملنا کہتے ہیں وجہ دو گیا تاری اس لیے کہ جو رشتہ نبی کا امتی سے ہے اور امت کا رسول سے ہے اس کی نزاکت کو صرف غلام جان سکتے غلام جان میں نے دچھنے جمعہ بھی کہا تھا مجھے ایک شخص کہنے لگے آپ بتیاں لگاتے ہیں جھڑیاں لگاتے ہیں میں نے کہا با سنی چلتا ہم بتارے بھی لگا دیں انہیں وارا پتہ نہیں میرا دل کرتا ہے گلی گلی پھیرو اور یہ نعرہ لگاؤں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو وہ درب کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں اور پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں اگر دل کو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں